اس وقت کی جو کرنٹ سیچویشن ہے ایز اون سکسٹینٹھ مارچ وہ ٹوٹل نمبر آف جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ سات ہزار تین سو چھبیس ٹیسٹ ہیں اور اس میں سے چھہ ہزار دو سو چار نیگٹیف ہیں چار سو پانچ ابھی ایویٹیڈ ہیں تین سو چوالیس جو ہیں پیشنٹس ہمارے ریکاور ہو گئے ہیں سترہ ہماری ٹوٹل ڈیٹس ہوئی ہیں اس میں بھی میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس ہیں جو اب تک ہوئی ہیں سترہ ڈیٹس جو ہیں یہ کنفرم ہیں دو اس میں سے نیگٹیف ہو گئیں گے باقی آٹھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ عویٹیڈ ہے اور تین سو چھپن اس وقت ہمارے پاس ایکٹیف کیسز ہیں گجرات میں پہلہ ڈیویجن میں اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے گجرات میں گجرات جو ہے وہ تیسے نمبر پہ پاپولیٹڈ ایریا ہے سب سے زیادہ پاپولیشن گجرمالہ کی ہے پھر سیال کوٹ اور پھر گجرات سب سے زیادہ جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ گجرات میں ہوئے ہیں گجرمالہ میں پانچ ہزار چار سو پینسٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں اب تک ڈی ون سے لے کر اب تک اور ان پانچ ہزار چار سو پینسٹ میں سے ٹوٹل سولہ سو تیس پوزیٹیف کیسز آئے ہیں گجرات میں ٹوٹل سات ہزار دو سو چھپن ٹیسٹ ہوئے ہیں سات سو سترہ پوزیٹیف ہیں اسی طرح حافظہ آباد میں صرف تیرہ سو سترہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں تین سو پینسٹ پوزیٹیف ہیں منڈی بہہدین میں چوبیس سو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک سو پیانوے سیال کوٹ میں چار آزار دو سو تیرہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور سات سو اکتیس پوزیٹیف ہیں اگر آپ ڈیسٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیسٹ اس وقت ڈیویجن میں ڈیسٹر گجنوالا میں 35 ڈیسٹ ہوئی ہیں گجرات میں 17 ہیں حافظہ آباد میں 3 ہیں اور سیال کوٹ میں چھے دیرہی ہیں اس کی اسی حساب سے ہم نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی تھی انیشیلی ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ای بی ایس جو ہسپیٹل عزیز بھٹی ٹیچنگ ہسپیٹل ہم تمام کے تمام پیشنٹس پوزیٹیف پیشنٹس کو یہیں پہ شفت کریں گے 492 کی کیپیسٹی تھی 500 تک ہم نے اس کو ریڈی کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے فیلڈ ہسپیٹلز پہ کام کرنا شروع کر دیا پہلا فیلڈ ہسپیٹل جو ہے ہم نے جمنیزیم میں بنایا دو سو بیٹس کا جو ہمارا فیلڈ ہسپیٹل تھا یہ لاہور پنجاب میں دوسرا فیلڈ ہسپیٹل تھا پہلا فیلڈ ہسپیٹل 500 بیڈٹ کا تھا لاہور میں جی اور اس کے بعد ہمارا گجرات کا اور یہ فیلڈ ہسپیٹل ہم نے پانچ سے چھے دن کے اندر اندر بنا لیا ہم نے تحصیل لیول پہ آئیسولیشن سینٹرز بنانا شروع کیے اور جو ٹی ایچ ایو ہسپیٹل ہے اس پہ مین آئیسولیشن ہوتا تھا سینٹر اور اس کے علاوہ جو ہمارے لاکڈاؤن ایریاز ہوتے تھے اگر میجر لاکڈاؤن ایریاز ہیں تین سے چار پیشنٹس ایک جگہ پہ آگئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک سینٹر بنا دیتے تھے لاکڈاؤن کے پروٹوکولز میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لاکڈاؤن میں اس وقت جو آئیسولیشن ہم نے لاکڈاؤن کیے ہیں اب تک گجرات میں ایک سو سولہ ایریاز ہم نے لاکڈاؤن کیے تھے جس میں آٹھ ہزار پانچ سو چھار پانچ سو چھار گھر انوالف تھے تریپن ہزار لوگ تھے وہاں پر ہمارے پاس عزیز بٹی ہسپیٹل ہیلتھ کیر ہسپیٹل نے دس کروڑ کا فنڈ دیا تھا عزیز بٹی ہسپیٹل ہسپیٹل بنا ہے وہ عزیز بٹی کی مدد سے ہی بنا ہے وہ انہی پیسوں سے بنا ہے فیل ہسپیٹل میں ہمارا جو خرچہ آئے وہ فائیف پوائنٹ ٹو میلین ہے باون لاکھ روپے کا ہمارا پورا ٹو ہنڈر بیٹڈ جو فیل ہسپیٹل بنا ہے اور اس کے علاوہ ایک کروڑ روپے جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرک ایڈم سیشن کو ملا تھا ایس ڈی اے میں جو ہمارا ایس ڈی ایک آکانٹ ہوتا ہے اس میں سے ہمارا تقریبا کوئی ستر بہتر لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب تک سات سو سترہ جو کیسز آئے ہیں ان میں سے چھ سو پچاسے کیسز ایسے ہیں جو اسیمٹومیٹک ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ریشو بنتا ہے یہ جتنی امپورٹنٹ ہے نا اتنی ہی خطرناک ہیں ایس ایمٹومیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود سو ایس ایس ایمٹومیٹک ہے لیکن وہ کیریئر ہے اور وہ دوسروں کو انفیٹ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک ایس ایمٹومیٹک پیشنٹ جو دوسرے کو انفیٹ کر رہا ہے وہ ایس ایمٹومیٹک پیشنٹ خود تو ٹھیک ہو جائے لیکن جس کو وہ انفیٹ کر رہا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے لاسٹ ایک ہفتے میں ہمارے پاس جو نمبر آف ڈیٹس ہیں ایک ہفتہ پہلے ٹوٹل چار ڈیٹس ہیں ہمارے پاس گجرات میں اب پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً بارہ ڈیٹس ہوئی ہیں تیرہ ایک اور تو ہم جب باہر ہیں ہینڈ واش ضرور کریں ہر آدھے ایک گھنٹے بعد اور فیس ماسک فیس ماسک کہتے ہیں کہ جب آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ فیس ماسک پہنا ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کرونا ہے نا تو صرف ون پائنٹ فائف پرسنٹ چانسز رہ جاتے ہیں کرونا ہونے کے لیکن اگر آپ میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ انکریز کر جاتا ہے کہ آپ میں سے دونوں کو ہو جائے گا کرونا تو ماسک اس وقت بہت ضروری ہے ماسک کا اور ظاہر سی بات ہے انیسیسیرلی کہیں نہ جائیں اور لوگوں کو بھی یہی بتائیں